اسلام علیکم ای سی جی کیا ہے ای سی جی کی دل کی پٹی کو کہتے ہیں بہت سارے پیشنٹس ای سی جی کروا کر آجاتے ہیں تو اس بارے میں یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کب کب کروانا چاہیے اس بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن تھوڑی سی انسائٹ پیشنٹس کو ہونی چاہیے جو کہ میں اس ویڈیو میں دینے جا رہی ہوں اینڈ تک میری ویڈیو دیکھئے گا مرحم کے پلیٹ فارم پر مرحم یوٹیوب چینل پر بہت سی انفرمیٹیوز اویلیبل ہیں آپ انہیں دیکھیں آپ کو اپنی بیماریوں کے بارے میں انسائٹ ہوگی اور ان ویڈیوز کے لیے آپ مرحم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سمیہ شبیر ہے میں از ای کنسلٹنٹ فیزیشن صبح کے ٹائم یوں ہسپٹل میں اور شامپو کیولری ہسپٹل میں کام کر رہی ہوں آج ہم بات کریں گے ای سی جی کیا ہے یعنی دل کی پٹی کیا ہے اور یہ کب کب کروانا چاہیے ٹیسٹ اس بارے میں آپ کو انفرمیشن ہونا ضروری ہے تو ای سی جی اصل میں دل کی پٹی ہے دل کا بے ترتیب ہونا دل میں سینے میں درد ہو دل کا کوئی بھی مسئلہ مشکوک ہو یا پہلے سے پیشنٹ دل کا مریض ہو یا کچھ ایسی علامات آ رہی ہو جس سے لگے کہ پیشنٹ کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ہم پیشنٹ کی ای سی جی کرواتے ہیں اس کو یہ ورڈ ہے الیکٹرو کارڈیو گرام یعنی دل کی جو ہے وہ گرافک پریزیٹیشن کے دل کیسے کام کر رہا ہے اس کا فنکشنل سٹیٹس کیا ہے اس کا ہمیں ایک آئیڈیا ای سی جی سے ہو جاتا ہے اور اگر ای سی جی ٹھیک آئے تو یہ پہلا جو ہے وہ ری ایشورنگ سائن ہوتا ہے یعنی تسلی کا سائن ہوتا ہے کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ بہت امپورٹنٹ فرسٹ انویسٹیگیشن ہے فرسٹ ٹیسٹ ہے جو ہمارے پاس پیشنٹ ہاسپٹل میں آئے سینے میں اس کے درد ہو بوجھ ہو کھچاؤ ہو تو ہم سب سے پہلے دل کے مسئلے کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ای سی جی لازمی کراتے ہیں تاکہ ہم سے اگر دل کا کوئی مسئلہ ہے وہ مس نہ ہو جائے تو کرائی کب کرتی ہے کرائی جاتی ہے جب ابھی میں نے جس طرح ذکر کیا کہ کچھ علامات ایسی آ رہی ہوں جس سے لگے کہ دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ہم ای سی جی کراتے ہیں وہ کون سی علامات ہیں ان علامات میں پیشنٹس جو ہیں ان کو سینے میں درد ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات یہ درد پتھوں کا بھی ہو سکتا ہے پتھوں کا کھچاؤ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اگر یہ خاص طور پر سینے کے سینٹر میں ہو یا بائیں طرف ہو تو اس کو ہم ای سی جی لازمی کرا کے اس کو دل کا مسئلہ کو رول آؤٹ کرتے ہیں نائی طرف ہو تب بھی ہم کرا سکتے ہیں اگر پیشنٹ کو پہلے سے دل کا مسئلہ ہے یا دل کے مسئلے کے رسک فیکٹرز ہیں رسک فیکٹرز کیا کیا ہو سکتے ہیں جو کہ الٹی میٹلی دل کا مسئلہ کاز کر سکتے ہیں اس میں شوگر آتی ہے ہائی بلڈ پریشر آتا ہے کلیسٹرول ہائی آتا ہے سموکرز ہوتے ہیں یہ کچھ رسک فیکٹرز ہیں یا ایج ہوتی ہے موٹاپا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے موٹے لوگوں میں دل کا مسئلہ زیادہ کامن ہے کلیسٹرول زیادہ ہائی ہوتا ہے تو اگر رسک فیکٹرز یہ ایک پیشنٹ میں موجود ہیں اور پیشنٹ میرے پاس آیا ہے کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے اور وہ درد میرے بازو میں جا رہا ہے گردن کی طرف لیفٹ جبڑے کی طرف جا رہا ہے یا سینے کے سینٹر میں دباؤ کے ساتھ آتا ہے اور پیشنٹ جو ہے تیپیکل سائن ہے کہ پیشنٹ کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو سینٹر میں درد ہونا اور خاص طور پر بوجھ کی شکل میں ہونا یا دباؤ محسوس ہونا یا ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کے سینے کو کسی نے بھینچ دیا ہے اردگرد سینے کے اردگرد کسی نے بینڈ سے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اس طرح کی علامات ہوں اور اس کے ساتھ پیشنٹ کو الٹی مطلی کی کیفیت ہو پسینے آ رہے ہوں تو یہ بہت ٹپیکل علامات ہے اس میں تو فوراں سب سے پہلی انویسٹیگیشن پہلا ٹیسٹ ہی ای سی جی ہوتا ہے اور اس پہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اگر کوئی دل کا مسئلہ ہے دل کی کوئی نالی بند ہو رہی ہے ہارٹ اٹیک کی طرف آپ جا رہے ہیں یا اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہے تو شروع کی سٹیج ہے جسے ہم انجائنا کہتے ہیں دل میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو شروع کی سٹیج میں ہی اس کا علاج ہو جائے تو پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک سے بچایا جا سکتا ہے تو ایک بہت امپورٹنٹ پری لیمینری ٹیسٹ ہے انیشیل ٹیسٹ ہے اور بہت ضروری ہے اور اگر یہ نارمل آ جاتا ہے تو ہمیں دل کا مسئلہ جو ہے وہ مور دن نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور پیشنٹ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے اگر یہ ای سی جی میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر موسٹ لی اگر پیشنٹ کو درد ہو رہی ہے تو اس میں پھر ہم چیسٹ ایکس رے کروا کے دیکھتے ہیں پیشنٹ کو اگر ساتھ میں بخار ہے دوسری علامات ہیں تو ہم نمونیاں کو رول آؤٹ کرتے ہیں پھر پڑوں کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں جس میں سینے میں درد ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہم چیسٹ ایکس رے کی طرف جاتے ہیں دوسری انویسٹیگیشنز کی طرف جاتے ہیں ہم دل کا جو ہے وہ مسئلہ اس سے اس سے پھر ہٹ کے دوسرا سوچنے لگ جاتے ہیں تو ای سی جی بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے دل کے مسائل کو دل میں درد کو یا ہارٹ اٹیک کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اور یہ چونکہ دل کا مسئلے لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں زندگی جا سکتی ہے ہارٹ اٹیک ہو اس کی بروقت منیجمنٹ مس ہو جائے تو اس سے پیشنٹ کی جان جا سکتی ہے اس لیے ای سی جی بہت ضروری ہے اگر آپ کو ان علامات میں سے جو میں نے ابھی ذکر کیا سینے میں درد بوجھ کھچاؤ اور اس کو جو ہے وہ بازو میں جانا گردن جبڑے کی طرف جانا یا پیچھے کی طرف جانا اگر اس میں سے کوئی بھی علامات ہیں تو آپ فوراں اپنے قریبی ڈاکٹر سے یا قریبی امرجنسی سے یا ہسپٹل سے ای سی جی ضرور کروا کر کسی فیزیشن کو دکھا لیں تو آپ کو اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہیں میرے سے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا فردر آپ کچھ کوئسٹنز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کوئسٹنز کر سکتے ہیں چیک اپ کر آنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے میری اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں